یہ نظارہ کسی گلی نکڑ کا نہیں ہے یہ نظارہ تیس ہزاری کورٹ کا ہے دلی کی تیس ہزاری کورٹ میں کس طرح سے کانون کے رخوالے ہی کانون توڑنے پر آمادہ ہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے تیس ہزاری کورٹ میں وکیلوں کے بیچ آپس میں فائرنگ کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو واقعی کئی سوال کھڑے کرتی ہیں پولس پر شاسن پر اور ساتھ ہی ساتھ ادھی اکتاؤں پر دراصل جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں فائرنگ کرنے والے ایڈیویٹ کا نام مکیش شرما ہے جو کہ دلی بار ایسوسییشن کا وائس پریزیڈنٹ ہے اس پر پہلے بھی گولی چنانے کے معاملے کو لے کر ایف آی آزار جھو چکی ہے اور دو بار پریزیڈنٹ کا چناب یہ جیت چکا ہے حال فلحال جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان ویڈیوز میں پوری طرح سے لو آل آرڈر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہی وکیل نظر آ رہے ہیں جن وکیلوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لو آل آرڈر کو کامل قائم کریں اور جنتہ کو انصاف دلوائیں تیس اداری کورٹ پریزیڈنٹ میں جو گولی چلنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ منیش شرما جس نے بار کے سچیو اطل شرما کی آفیس کے باہر فائرنگ کی اور دو گھٹ آپس میں وکیلوں کے بھڑتے ہوئے نظر آئے بتایا جا رہا ہے کہ شروعاتی جات میں یہ بار نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو ویوارد شروع ہوا تھا وہ پارکنگ کو لے کر ہوا تھا سوچیے رائیدانی دلی کی تیس ہزاری کورٹ جیسی جگہ پر پارکنگ کو لے کر وکیلوں کے دو سموہ آپس میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ گولی باری جیسی گھٹنا سامنے آتی ہے پورے معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اسی طرح کے تعدادرین اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ارپندرز